امریکہ اور یورپ میں نسل پرستی کا مسئلہ اشروں پر محیط ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خطرناک سماجی رجان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کا یورپی سماج سے کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق محلق کرونا وائرس سے ہے جو ایشیا میں تو بلا تخصیص سب کو ہی نشانے پر رکھے ہوئے ہیں لیکن یورپ اور امریکہ میں وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے نسل پرستانہ رجان اپنائے ہوئے ہیں برطانوی قومی ادارہ شماریات نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ برطانیہ میں کیے گے سرویز اور حاصل شدہ اداز و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس برطانیہ میں بسنے والے سیاہ فارم باشینوں کے لیے سفید فارم باشینوں کی نسبت ایک اشارہ نو فیصد زیادہ محلق ہے جبکہ سفید فارموں کی نسبت برسویر یعنی پاکستان بارت بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے باشینوں کے لیے ایک اشارہ آٹھ فیصد زیادہ محلق ہے یہ کرونا کے حوالے سے نیا رجان سامنے آیا ہے اس سے قبل یہ اداد و شمار آ چکے ہیں کہ خواتین کی نسبت کرونا مردوں کو زیادہ نشانہ بنا رہا ہے اسی طرح عمر کے لحاظ سے اس کے مریضوں کا تجزیہ بھی ہو چکا ہے نسلی لحاظ سے یہ پہلا تجزیہ سامنے آیا ہے جس کی بنا پر یہ کہنے سے خود کو نہیں روکا جا سکتا کہ گوروں کے دیس میں پہنچ کر کرونا بھی نسل پرست ہو گیا ہے